بابر آزم مسلسل دوسرے سال نمبر ون ویرات کولی اور ابراہم ڈیویلیر کے بعد دو ہزار بائیس پاکستانی کپتان کو بڑا عزاز دے گیا دو ہزار انی سے اب تک بابر آزم نے ہر سیزن میں کیسی کارکرگی دکھائی تفصیل جاری پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر آزم کے لیے دو ہزار بائیس کا ونڈے کرکٹ کلنڈر ایئر شاندار سال ثابت ہوا اور آئی سی سی نے اس فارمیٹ کے لیے یعنی کہ آئی سی سی ونڈے پلیر آف دیئر کے لیے ان کا نام بھی نامزد کیا ہے ان چار پلیئرز میں جنہیں یہ اوار دیا جا سکتا ہے اور کبھی امکان ہے کہ روہ سال وہ یہ عزاز پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور شاہن شاہ افریدی کے بعد پاکستان کے دوسرے کھلاری بن جائیں گے جنہیں آئی سی سی ونڈے پلیر آف دیئر کے اوارڈ سے نواز آ جائے گا اس سے پہلے شاہن شاہ افریدی دو ہزار کس میں یہ اوارڈ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاری بنے تھے اگر ہم بات کریں روہ سال کی اور دو ہزار کس کا خاتمہ جو ہے وہ بھی نمبر ون ونڈے پیٹسمنٹ کے طور پر کیا تھا اور دو ہزار بائیس میں بھی بابر آزم یہ عزاز پانے میں کامیاب رہے اگر ہم دو ہزار تیرہ سے دیکھیں تو صرف تین ہی بلے بازو کا راج رہا ہے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ تک یعنی کہ ہر چار سال تھے ہر سال کا خاتمہ ابراہم ڈیویلیرز نے کیا تھا نمبر ون ونڈے پیٹسمنٹ کے طور پر اس کے بعد دو ہزار سترہ سے دو ہزار بیس تک یعنی کہ اگلے چار سال تک یہ عزاز ویراد کولی کے نام راہ جبکہ حالیہ دو برسوں میں یہ عزاز پاکستانی کپتان بابر آزم کے پاس ہے جنہوں نے دو ہزار کیس کا جو خاتم ہے وہ بھی نمبر ون ونڈے پلئر کے طور پر کیا اور دو ہزار بائیس میں بھی وہ نمبر ون ونڈے بیٹر کے طور پر سال کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے اور جس طرح ان کی کارکردگی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ابراہم ڈی ویلیرز اور ویراد کولی کی طرح لگاتار نہ صرف چار سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سال تک وہ نمبر ون بیٹر بننے کا عزاز پا سکتے ہیں اگر ہم ان کی کارکردگی دیکھیں موجودہ وقت میں جو ان کی سب سے پہلے ریکنگ دیکھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں وہ عالمی نمبر امام الحق سے ایک سو گیارہ ریٹنگ پوائنٹس آگے ہیں یعنی کہ ان کی جو موجودہ نمبر ون ونڈے بیٹنگ پوزیشن ہے وہ انتیائی مضبوط ہے اور ان کی جو کارکردگی رہی ہے وہ انتیائی شاندار رہی ہے اگر ہم دوہزار بائیس میں ونڈے فارمیٹ کی بات کریں تو وہ ٹاپ فائف جو ٹاپ اسکورر تھے ان میں شامل تھے لیکن ایوریج میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا روہ سال نو ونڈے میچوں میں چوراسی اشاریہ آٹھ ساتھ کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے اور دوہزار بائیس میں ونڈے فارمیٹ میں جن بلے بازوں نے کم از کم ایک سو پچیس یعنی کہ سوا سو رنز بنا ہے پورے سال میں ان میں وہ وحد بیٹر تھے جن کی ایوریج اسی رن فی انک سے اوپر تھی جو کہ ایک شاندار کارکردگی ہے روہ سال تین سنچنیاں بنائیں جو کہ کسی بھی بیٹر کی مشترکہ طور پر سب سے زیادہ سنچنیاں تھی نو میچوں میں تین سنچنیاں اور پانچ ففٹیاں یعنی کہ نو میچوں میں آٹھ ففٹی پلسینکس شاندار کارکردگی رہی ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بابا رازم کا جو بادشاہت کا وقت ہے یا دورانیاں ہے وہ مزید بڑھے گا اگر ہم دوہزار انیس سے کارکردگی دیکھیں بابا رازم کی ہر سال میں تو یہ چاروں سال میں وہ شاندار رتیاج دینے میں کامیاب رہے دوہزار انیس میں بیس میچز کھیلے ایک ہزار بیانوے رنز بنایا ہے ساٹھ کی ایورج رہی تین سنچنیاں اور چھے ففٹیاں بنائیں دوہزار بیس میں صرف تین ونڈے میچز کھلے کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستان کے میچز بلکہ دنیا کے میچز جو ہیں وہ ملتوی ہوئے تھے جس کی وجہ سے صرف تین میچز کھیلے تھے ایک سنچنیاں اور ایک ففٹی سمیت ایک سو دس کی ایورج کے ساتھ دو سو اکیس رنز بنایا ہے دو ہزار کس میں چھے میچس کھیلے سٹھ سٹھ ایشاریہ پانچ سفر کے ایوریج رہی دو سنچلیاں اور ایک ففٹی بنائی تین اینکز میں اور دو ہزار بائیس میں نو اینکز میں تین سنچلیاں اور پانچ ففٹیاں بنانے سمیت وہ چوراسی سے زیادہ ایوریج سے چھ سو اناسی رنز بنانے میں کامیاب رہے یوں ان کی جو کارکردگی ہے ہر سال انتہائی شاندار جا رہی ہے اور اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ بابا رازم کا جو نہ صرف حال بلکہ فیوچر بھی بہت تابناک ہے اور وہ اس طرح اگر کارکردگی دکھاتے رہے تو وہ ہر سال کا خاتمہ اپنے کیریر کے آخر تک بھی نمبر ون بیٹر کے طور پر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں